سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں کروڑوں درد و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر گوسو لازم شاہ جیلان پیر میرے لاسانی مدد کرو یا شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کی کرامتیں دنیا بھر میں ہے جانی مانی آپ ہیں رب کے محبوب محبوب سبحانی ظالموں کے ظلم کو آپ نے کر دیا فانی آپ کا لقب ہے شہباز لا مقانی دور ہو ہم سب کی مشکل یا گوسے سمدانی ہو کرم ہم سب پر یا شیخ عبدالقادر جیلانی ناظرین محترم شیر سن کر آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ واقعہ ہے پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبدالقادر جیلانی قدب ربانی محبوب سبحانی پیرانے پیر گوسے آدم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جب قبرستان کے سارے کے سارے تمام مردے سرکار گوس پاک کی کرامت کے چلتے زندہ ہو گئے اور اٹھ کر بھاگنے لگے جیہا ناظرین محترم آپ نے ملکل ٹھیک ہی سنا ہے یہ واقعہ ہے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور قبرستان کے مردوں کا کہ جب قبرستان کے سارے کے سارے تمام مردے زندہ ہو گئے تو میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین کرام بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ ایک بیوہ تھی یعنی کچھ عرصہ پہلے ہی اس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور اب وہ بیوہ ہو چکی تھی شوہر کے بعد اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اس کی زندگی کا سہارہ تھا اور اس کا بہت راج دھولارہ تھا لیکن ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے اس کا بیٹا بہت شدید بیمار ہو گیا تھا اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئی حکیموں کے پاس گئی ویدوں کے پاس گئی مگر کہیں سے بھی اسے سہتیابی نصیب نہ ہوئی یعنی کہ وہ بچہ اچھا نہ ہو سکا اسے سہتا بھی حاصل نہ ہو سکی وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت اب دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی وہ مرض جو تھا وہ اسے اندر اندر خواہے جا رہا تھا اس عورت کا اس دنیا میں اس کے اس اکلوتے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا اس عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ بغداد شریف کے اولیاء کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے اسے مکمل شفا مل جائے کیونکہ اے بی بی جہاں پر دعا کام نہ کرے وہاں پر دعا کام کیا کرتی ہے اس لیے ان اللہ کے وزی کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہارے بیٹے کے حق میں دعا کریں اور اسے مکمل شفا مل جائے عورت اپنے بچے کو لے کر بزرگان دین کی بارگاہ کی جانب یعنی بغداد شریف کی جانب نکل پڑی لیکن ناظرین محترم راستے میں اس کے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور وہ بےہوش ہو گیا اسی آسنا میں اس عورت کو ایک آدمی ملا اس نے کہا ابھی تم کہاں جا رہی ہو یا عورت تو اس عورت نے کہا کہ اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہے کہیں سے بھی اسے شفا نہیں مل رہی طبیب و حکیموں نے جواب دے دیا ہے وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں ایک بزرگ کے پاس جا رہی تھی مگر بدقسمتی سے اس بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی ہے عورت کی بات سن کر اس شخص نے اس عورت سے کہا اے بیوی تم حمد نہ ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کے پاس پہنچ جاؤ ضرور کوئی نہ کوئی بات بن ہی جائے گی کہ تم خوش ہو کر لوٹو گی کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف بہت دھوم مچی ہے ہر طرف چرچہ ہے اور ان کی ولایت کا شہرہ ہر طرف عام ہے اور ان کی نگاہ کرم سے تو بہت سے لوگ شفایاب ہوئے ہیں اور وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کی خانگاہ تک پہنچ گئی جب وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر دربار میں گئی تو ان بزرگ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا مجھے معاف کیجئے بیوی اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے یعنی بچے کی موت ہو چکی ہے اللہ اکبر تم اللہ کی رضا میں راضی رہو اور صبر کرو لیکن اس عورت کے لئے تو یہ بہت بری خبر تھی وہ یہ صدمہ پرداشت نہیں کر پا رہی تھی پریشانی کے عالم میں اور چیختی چلاتی ہوئی وہ روتی ہوئی خانکہ سے باہر نکلی اس وقت ایک بہت ہی پیارا نورانی بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس بچے نے عورت سے آ کر کہا اے خاتون آپ کو کیا ہوا ہے انہوں نے آ کر سبب دریافت کیا وہ عورت اس بچے سے گم زدہ ہو کر کہنے لگی کہ تمہیں میں کیا بتاؤں بیٹے تم چھوٹے سے ایک بچے ہو پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو سارا ماجرہ بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور وہ کیسے اس بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے اس کے بیٹے کو شفا مل جائے مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس عورت کا بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا بیماری نے اس کی جان لے لی وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس نورانی بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بینا کیسے رہوں گی اس گم زدہ خاتون کی یہ بات سن کر اس نورانی بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ خاتون آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ دیکھئے وہ زندہ ہے دیکھو تو وہ حرکت کر رہا ہے دکھیاری ماں اچانک حیرت سے اس بچے کو دیکھتی ہے اور پھر دوسری بار بیتابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے تو اس کے بیٹے کی سانس چل رہی تھی اور اپنے ہاتھ پہ اس کا بیٹا ہلانے لگا تھا اللہ اکبر وہ عورت بغور اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی اور اب اس عورت کو یقین آ گیا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا ہے جو کی مر چکا تھا اس عورت نے اس نورانی بچے سے پوچھا کیا تم نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے یہ تو مردہ تھا اس کی سانس میرے سامنے ہی ٹوٹی تھی اس کی سانس تھم چکی تھی اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا کیسے اس کی سانس واپس آ گئی یہ تو بیماری کی وجہ سے بےہوش ہو گیا تھا مر چکا تھا اس عورت کی بات سن کر اس کمسن بچے نے کہا اس نورانی بچے نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا ہے یہ بےہوش نہیں ہوا تھا بیماری کے سبب اس کو سختہ نہیں ہوا تھا بلکہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا آپ کا گم دیکھ کر اے خاتون مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کریم یہ اپنے بچے کی ادائی سے تڑپ رہی ہے یا اللہ تو اسے خوشی دے دے اے میرے مالک اے میرے پروردگار تو تو سب کچھ کر سکتا ہے تیرے یہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے تو اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے دعا سے تو اے میرے مالک تقدیر بھی بدل جاتی ہے اگر تو چاہے تو اے میرے مالک اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے اس بچے کو تو حیات دے دے یہ دعا میں نے اللہ تعالی سے کی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے دیکھئے کس طرح خوش بھی ہے صحت من بھی ہے بیماری بھی دور ہو گئی وہ عورت کہنے لگی کہ میں مان گئی آپ کو مگر آپ ہیں کون اس سے پہلے کہ وہ نورانی کمسن بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے وہی بزرگ جو اندر موجود تھے جن کے پاس پہلے یہ خاتون گئی تھی وہ باہر آ گئے اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نویت کو سمجھ گئے اور اس کمسن نورانی بچے کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے بیٹا تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا ہے یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالی سے دعا کی تو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا تم ایسا کیوں کر رہے ہو لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو تم کیوں ایسا کر رہے ہو یہ کہہ کر وہ بزرگ اس کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی مارتے تو نہیں تھے بس درانے کے لیے وہ چھڑی انہوں نے رکھ رکھی تھی اس طرح وہ کمسن لڑکے کے پیچھے دوڑنے لگے وہ بچہ بھی ان کے آگے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبرے تھی ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کمسن لڑکے نے کہنا شروع کر دیا اے قبر والو مجھے بچاؤ ان بزرگ سے مجھے بچاؤ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آگئے اور رک گئے وہ چھپ تھے اور اس کمسن لڑکے کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جس کے کہنے سے قبر والو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ قبرستان کے تمام مردے اپنے اپنی قبروں کو فار کر باہر آگئے اللہ اکبر اور اس کمسن لڑکے کے آگے کھڑے ہو کر اس کی ڈھال بن گئے یعنی ایک طرف لڑکا کھڑا تھا دوسری طرف وہ بزرگ اور درمیان وہ مردے کھڑے ہو گئے یہاں پر وہ پیارا سا بچہ مسکرہ رہا تھا اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسن بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے اسی لئے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھاؤ کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں لوگ تمہارے لئے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں حسد بھی رکھ سکتے ہیں اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے اپنی جان سے نہیں کیا اپنی جانب سے نہیں کیا وہ تو خیر وہ ماں بہت زیادہ رو رہی تھی تڑپ رہی تھی اور روتی ہی ماں کو دیکھ کر مجھے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے اور کس طرح سے وہ اسے لے جا کر اب دفن کرے گی کسی دل گردے سے اسے اپنے آپ سے جدہ کرے گی ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اسی وجہ سے ہم نے باہر جا کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے پروردگار مولا اے دوجہاں کے مالک اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفایاب ہو سکتا ہے اور موت کی واتی سے واپس پلٹ سکتا ہے تو اے پروردگار مولا میری دعا قبول کر لے کیونکہ تیرے دربار میں تو ہر چیز ممکن ہے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے تیرے دربار میں میں تو بندہ یا آجیز ہوں بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا تو سب کچھ کر سکتا ہے تو پروردگار ہے تو اللہ ہے بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا تو بتائیے کیا غلط ہوا تو وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا کہ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے وہ بزرگ اس کمسن بچے کے نانا جانتے اور ناظرین محترم کہ آپ جانتے ہیں وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ نے ٹالہ نہیں وہ کون تھے وہ تھے اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کومنٹ میں یا گوز ضرور لکھیں اس واقعہ ریفرینس ہے بہجت الاسرار کتاب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار گوز پاک رحمت اللہ علیہ کی صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق حتہ فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے عمال سمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور حفیق حتہ فرمائے آمین یا رب العالمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام علیہ کرام تمام بدل خاندین کے چاہنے والا تک ضرور پہنچائیں سو پھر حضر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہتن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم